موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرہ میں سے بچوں سمیت کئی افراد ملوے تلے دب گئے ادھراماس اور اسریلی فوجوں کے درمیان شمالی غزب میں جبانی ایک کیمپ میں کئی دنوں سے شدید جھٹ پہن جاری ہیں اسریلی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ روز غزب میں مزید دو فوجی مار گئے غزب کی بزار سید کے مطابق گزشتہ چونیس کنٹو کے دران اسریلی بروریت میں ایک سو ترپن افراد چھیلی اور دو سو پنکران سخت بھی ہو گئے ہیں سعودی عرب میں حج کی سیزن کا آغاز ہوتے ہی پاکستانی آزمین حج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اس سال ایک لاکھ اسی ہزار پاکستانی آدمین حج کی ساتھ میں حاصل کریں گے مدینہ منورہ میں بھی روزانہ کی بنیاد پار آزمی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں سعودی عرب کی گورنمنٹ نے حج کے بہترین انتظامات کیے ہیں اس طبعہ جندہ ائرپورس سے فرائم ٹیکسی کی بھی سروی شروع کی گئی ہے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی رنگ کے اپنے اروج پر ہیں چین کے تیار کردہ کیپسول نما انسان بردار ہوائی جہاز نے اپنی پہلی فری فرواز کامیابی سے مکمل کر لی اس ہوائی جہاز میں پائلر سمیت زیادہ سے زیادہ دس افراز کو لے جانا کی گنجائش ہے اور یہ دس گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے مدینہ منورہ بیچنگ سے شاید افراز خان کی اس ریپورٹ میں چین کے آزدانہ طور پر تیار کردہ اس سیون ہینڈڈ کیپسول نما انسان بردار ہوائی جہاز نے اپنے پہلی فری فرواز کامیابی سے مکمل کر لی ہے اور پہلی فضائی گاڑی روانسال کے آخر تک پر ہم کردے جائے گی چین کے ایویشن وکام کے مطابق تیارے نے ایک گھنٹہ چیلیس منٹر کے پرواز کے بعد ہوای جہاز پر کامیاب لینڈنگ کی اس سیون ہنڈڈ ایک تنگ میدان میں عمودی طور پر اڑان بھرنے اور اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دیگر قسم کے ہوای جہازوں کے مقابلے میں زیادہ متحرک اور لچکدار ہے اس پرواز نے اس سیون ہنڈڈ کی فلائٹ کمیونکیشن لوڈنگ کے ساتھ ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیتوں کی مکمل تصدیق کی ہے جس سے بعد میں طویل فاصلے اور طویل پائیدارے والی پروازوں کی بنیاد رکھی گئی ہے ائرشپ کی ترکیہتی ٹیم نے ہنگامی ریسکیو شہری عمام خدمات اور دیگر شعبوں میں اپلیکیشن منظرنامے کو مزید وسط دینے کے لیے اپ گریڈ کا منصوبہ بنایا ہے سنگل کیپسول نمہ انسان بھردار ہوای جہاز میں پائلٹس میں زیادہ سے زیادہ دس افراد کو لے جانے کی گنجائش ہے اس کا ٹیک آف وزن اکتالیس سو پچاس کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ پرواز کی حد سات سو کلیمیٹر اور زیادہ سے زیادہ پرواز کا دورانیہ دس گھنٹے ہے چین میں ہمیں آئے روز نت نئی اخترار دیکھنے کو ملتی ہے جو نہ صرف چینی عوام بلکہ دیگر ممالک کے عوام کو بھی فائدہ پہنچانے میں انتہائی معامل ہیں شاہد افراز خان بیجنگ